تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہمارے گلے کا لک آرہا ہے اس میں ہم نے ڈوری پپنگ وغیرہ لگا کر ایک خوبصورت گلہ تیار کر لیا ہے اسلام علیکم میرے نام ہے سچ شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسے درزی امید کرتا ہوں آپ سب خیر جیسے ہوں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے گلے پر کڑھائی وغیرہ کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ شروانی بھی میں نے بنوالی ہے اس شروانی کو ہم اس گلے میں لگانے والے ہیں اور نیچے جو یہ گیپ آ رہا ہے اس میں آدھے ہنچ کا اس میں ہم نے ڈوری لگا کر ایک پٹری شو کر دیں گے کوپ سورے گلہ بنانے والا ہے اس کوئلٹی سائٹ پر میں نے زیرو والی بکرم اٹیچ کر لیا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل سسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو ملتی رہیں تو یہ دیکھ میں جو ہے سب سے پہلے میں نے گلے کے سنٹر سے یہ جو گول حصہ جو کپڑا تھا فالتو اس کو میں نے کٹ لیا ہے بوٹ بوٹ کے دباؤں سے اب جو ہے میں نے بیک کو فرنٹ سے اٹیچ کر لیں گے کندوں کی سائیڈ سے اور میں نے جو ہے شروانی پر بھی اسی زیرو بکرم کا استعمال کیا ہے اس کو چھبکا کر میں نے بوٹ بوٹ کا جو ہے وہ کٹ لیا ہے موسیقی تیور کندی جو ہے ہماری وہ جھوڑ چکی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کچھ چیز تھا کہ اس کا لکہ آ رہا ہے ہم نے جو شروانی کولر کاٹا تھا اس کو اب ہم اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر لیں گے بلکل کڑھائی کے ساتھ کڑھائی میچ کر کے ہاف بوٹ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ کام کے اوپر فک بوٹ نہیں چلتا تو اس کو ہاف بوٹ سے ہم بلکل کام کے ساتھ ساتھ یہ شروانی کولر کو اٹیچ کر لیں گے بلکل بیک کا جو کٹ ہے اس کو کٹ کے ساتھ کٹ کو ملانا ہے شروانی کولر جو ہمارا وہ لگ کے تیار ہو چکے ہیں اب دیکھیں یہ میں نے جو ہے کچھا لگایا ہے اب اس کے چاروں سائیڈ پر ہم نے ڈوری پائپنگ دھومانی ہے یہ کام کے ساتھ اب میں نے شروانی لگائی ہے تو کافی اچھا لکہ آ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے یہ شروانی کولر لگ چک ہے اب اس کے سیٹر میں ہم جو ہے پائپنگ نکالنے والے ہیں تو پائپنگ کے لئے میں نے جو ہے پنک کپڑا یوز کیا ہے تو پنک کپڑا بلکل اس کے کام کے ساتھ ساتھ ہم رکھتے ہوئے ڈوری پائپنگ لگانا سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ہاف بوٹ سے ہم ڈوری پائپنگ لگائیں گے تو اس کو ہم نے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے جو سلٹ ہے کام کے ساتھ ساتھ اور اس کو واپس گھوماتے ہوئے اپنے شروانی کے اوپر سے اور اس کو واپس ہم نے اسی جگہ پر آ کر اس کا اینڈ کرنا ہے تو میں جو ہے جلدی جلدی کام کر رہا ہوں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کے کومیٹ کا لازمی ریپلائے کروں گا یا آپ کے کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہماری ڈوری پائپنگ لاکر واپس جو ہے اسی جگہ پر ختم ہو چکی ہے اب ہم جو یہ اس کا جو سنٹر کا حصہ ہے اب اس کو ہم سلٹ سنٹر سے ہم کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے جمع کر اس کو ہم نے ترپائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے اندر کے طرح بیٹھ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ میں پینیاں بینے لگا لی ہیں اب میں اس کو پہلے ترپائی کر لوں گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں فائنل لوگ کچھ اس طرح کے آ رہا ہے یہ شروعانی کے اندر بھی مور کے پورا ترپائی ہو چکا ہے سلٹ بھی پوری ترپائی ہو چکی ہے فائنل لوگ ہے اب ہم اس کے سنٹر میں ایک کپڑا بھرنا ہے تاکہ گلہ جو ہمارا وہ تیار ہو جائے گا ساڑھے آٹھ ہنٹ پر میں نشان لگاؤں گا ساڑھے آٹھ ہنٹ کا جو گلہ ہوتا ہے وہ میڈیم سائز کا آسانی سسار اس میں چلا زیادہ اور جو اگر آپ سمول سائز ہے تو پھر آپ آٹھ رکھیں اگر آپ لارچ سائز ہیں تو پھر اس آپ نویں گلہ رکھیں ہے تو پھر پاپگیا کے پڑے کے میں پٹی گم تیار کر رہا ہوں اسی پٹی کا جو ہے سنٹر میں لگائیں گے اس کے اوپر میں نے کچھ اس طرح کے لیس لگایا تی ہے یہ لیس جو ہے کام کے ساتھ ملتی جلتی لیس ہے اس کو اب دیکھیں میں لگا کر اب جو ہے ہا بورٹ لگا لوں گا ہا بورٹ سے ہمارا جو ہے گلہ وہ بند ہو جائے گا ساڑھے آٹھ ان پر جو ہم نے نشان لگایا تھا اسی ساڑھے آٹھ ان سے ہم نے اس پٹی کو لگانا اسٹرارڈ کر لینا ہے اور بلکل لپرس رہی آئے گی اس کو ہم لگا کر پورا تیار کر لیں گے تو پریس کرنے کے بعد ہمارا فائنل لک دیکھیں کچھ اس طرح سے آ رہا ہے یہ ہنگر میں میں نے اس کو ٹانگ دی ہے یہ اوپر شیروانی کولر لگ چکا ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا وی اور نیچے جو ہے یہ سلٹ بھی بند کر لی ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گا یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چانل کو سسکرائب کیجئے گا میں نے ایک نئے ویڈیو میں تب تک ہے اللہ حافظ